کے اندر مودی سرکار پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ باہو نا آپ باہو نا ہمت ہے تو آپ باہو کرو پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھئے پاکستان ہو یا انڈیا ہو میرٹ کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے عمران خان ایک ورلڈ لیڈر ہے جبکہ مودی وزیراعظم عمران خان نے پی ایم مودی کو یہ آفر کیا ہے کہ چلیے ٹی وی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے تھو دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی کانفلیکٹس ہیں جو بھی ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو ریزولف کی لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ترکی سمتا ہے اور بے وکوف آدمی ہے جو عمران خان ہیں بھئی آپ کو یہ بات تغرل کے حد تک ڈرامے کے حد تک ٹھیک تھا آپ نے تغرل نام کیوں رکھ دیا جاز کا تو ویڈیو کا انٹرو دیکھ کر تو آپ کو ڈیفنیٹلی ہسی آئی ہوگی اب آپ سمجھ سکتے ہو مچیور کتنا ہے پاکستان پاکستان کے جنللسٹ یا پاکستان کے پرائیب منسٹر عمران خان ورلڈ لیڈر آپ سمجھ سکتے ہو ان کو ایسا دیکھاؤ ورلڈ لیڈر تو میں جو پہلا پترکار تھا اس کا زیادہ کلک یوز نہیں کیا کیونکہ وہ اس طریقے کی بے وکوفی باری باتیں یوز کر رہا تھا انہوں نے پی ایم موڈی کو ٹی وی ڈی بیٹ کی آفر ایک انٹرویو میں کی وہ رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے وزیراعظم عمران خان کا وزیٹ ہے رشیا کی طرف اور رشیا وہ جا رہے ہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا آٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا لسن لسن آئی وڈ لف تو ہیو ٹی وی ڈی بیٹ وی پی ایم موڈی تو وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بھارت یعنی کہ وزیراعظم نرہ نرمودی کو ٹی وی ڈی بیٹ کی آفر کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانفلیکٹس ہیں ان کو ریزولف کرنے کا بہترین طریقہ ڈائلوگ ہے ڈی بیٹ ہے اور اس کے تھوڑ دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں صرف یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ کو سٹارٹ ہونا چاہیے تجارت ہونی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ تجارت شروع ہونی چاہیے اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم موڈی سے وہ ایک ٹی وی ڈی بیٹ کریں اور وہ آفر کرتے ہیں ان کا یہ سٹائل ایک چیلنج جیسا سٹائل تھا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ آفر سے زیادہ ایک چیلنج کر رہے ہیں لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کیے لیتے ہیں کہ صرف ایک دن پہلے پرائم نسٹر عمران خان کے ایڈوائزر اور پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ رزاق داؤد نے یہ کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ شروع ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کے اس انٹرویو سے ایک دن پہلے یعنی کل کے روز اور ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا رزاق داؤد جو کہ پی ایم کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو بھارت سے ٹریڈ شروع کرنی چاہیے پاکستان کو بھارت سے ٹریڈ کھول دینی چاہیے ان کا اور ان کی منسٹری کا یہ سٹینس ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے ٹریڈ کرنی چاہیے اور یہ پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے لیکن پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہے تو پی ایم کے ایڈوائزر کے اس ٹیٹمنٹ کے اگلے ہی دن جب وزیراعظم عمران خان آرٹی کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ اس مدے پر بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کا یہ انٹرویو اس بات پر مبنی تھا کہ وہ رشیہ لے جا رہے ہیں اور رشیہ میں کیوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے یوکرین اور رشیہ کے حالات کی دونوں ملکوں کے بیچ جو کانفلیکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس میں اور زیادہ گفتگو جو ہے ان کے اس دورے کے بارے میں ہوئی کہ وہ وزیٹ کر رہے ہیں تو ان کے اس وزیٹ کا کیا مقصد ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن وزیراعظم نے اس مدے کو اٹھانا ضروری سمجھا اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو بہت خوشی ہوگی اور آئی وڈ لف ٹو ہیوڈ ڈیبیٹ ویڈ پی ایم مودی لیکن کیا یہ جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اور دو دن کے اندر دو بڑی سٹیٹمنٹس پاکستان کی طرف سے سامنے آتی ہیں ایک پی ایم کے ایڈوائزر رزاق دعوت کی اور پھر اگلے ہی دن پی ایم عمران بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ کی ہونی چاہیے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور پھر پی ایم مودی کو یہ آفر کرتے ہیں کہ لیٹس ایف ڈیبیٹ ٹی وی ڈیبیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا اس وقت اور یہ چاہتا ہے اور پاکستان کی ایک خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے جو بیچ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں تو یہ ایک بہت بڑی امید سمجھنی چاہیے اس ریجن کے لیے سکتے کے لیے کہ ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان کا یہ بھی کہنا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو تمام جو کانفلیکٹس ہیں ان کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے بجائے جنگ کے جھگڑے کے ایک پیسفل آپشن جو ہے وہ موجود ہے تو یہ بھی ایک اچھی امید اس کو کہنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کا کیا جواب آئے گا سوال یہ ہے کہ کیا پی ام موڈی اس کا کوئی جواب دیں گے آج تک وزیراعظم عمران خان نے پرائم نسٹر موڈی یا انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں جتنا بھی کرٹیسائز کیا ہے آج تک وزیراعظم موڈی کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کبھی بھی کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے دجزیہ کر یہ کہتے ہیں کہ پی ام موڈی اگر کسی کو جواب دینا پسند کرتے ہیں یا کسی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ نہرو اور گاندی سے شروع ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیتے وہ جب بھی کرٹیسائز کریں گے تو وہ یا تو نہرو سے شروع ہوں گے اور یا پھر وہ گاندی کی بات کریں گے وہ اندرا گاندی تک کی بات نہیں کرتے وہ کرٹیسائز کرنا بھی صرف دو لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہرو اور گاندی ہیں تو کیا جب وہ اپنے لیڈرز جو کہ ان کی کانگرس پارٹی ان کی اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈرز انڈیا کے اتنے بڑے لیڈرز ہیں اگر ان کو بھی وہ جواب نہیں دیتے ان کو بھی وہ کرٹیسائز نہیں کرتے تو کیا وہ وزیراعظم عمران خان کی بات کا جواب دیں گے اور اس آفر کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کریں گے ایسا نظر تو نہیں آتا کیونکہ ابھی ریسنٹ پاسٹ جو کچھ باتیں ہوتی رہیں یہاں سے جو جو سٹیٹمنٹس جاتی رہیں اور جو کرٹیسائز وزیراعظم عمران خان ان کو کرتے رہے بات بات پر اور بہت زیادہ سلوگنز ہم نے استعمال کیے بہت زیادہ نعرے لگائے پی ایم مودی کے خلاف مودی کے خلاف اور مودی کے بھارت کے خلاف لیکن آج تک مودی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی جواب اس طرف سے نہیں آئے گا لیکن ہم اس کو ایک پوزیٹف اس میں اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اگر انڈیا کی طرف سے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے ایک ڈیبیٹ ہو جائے تو کیا کوئی راستہ نکل پڑے گا باتچیت کے دوران پھر آگے بھی باتچیت کا راستہ نکلے گا اور دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے لیکن ہم اس پہرائے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو تو اس وقت اپنی اکانومی کی وجہ سے جو عمران خان کے دور میں اکانومی کی اس وقت سیچویشن ہے تو بہت بڑی ضرورت ہے ہماری تو کہ ہم انڈیا سے بہتر تعلقات کریں لیکن کیا انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یا ٹریڈ کرنے کے لیے لیکن جو بھی ہو نہ بھی ضرورت ہو ایک بڑی طاقت ایک بڑی اکانومی ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود یہ بات تو بہرحال دونوں ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو پیس فول آپشن ہے اسی کو اپنایا جائے اور وہ ڈائلاؤگ ہی ہوتا ہے وہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں وہ باتچیت ہی ہوتی ہے وہ ٹاک ہی ہوتی ہے بے شک وہ ٹی وی ٹاک ہو بے شک وہ ٹی وی ڈیبیٹ ہو لیکن اس کے ساتھ ہی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے پاکستانی میڈیا میں ایک ابھی بحث شیال ہوئی ہے عمران خان رشیا کے دورے پر ہے اور وہاں پر آر ٹی کو انٹرویو دیتی ہو انہوں نے بولا ہے کہ میں پرائیم منسٹر موڈی کو مطلب ٹون ایسی تھی کہ چیلنج کر رہے ہیں وہ کہ میں ٹی وی پر ڈیبیٹ آنے کی مطلب بولتا ہوں کہ ٹی وی پر آ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اب اس سے آپ مچیوٹی لیبل سمجھ سکتے ہو دوستو یہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے کہ آپ نہ ایک مووی دیکھ کر ایسا ایک دم سسٹم اپلائے کر دیں انڈیا کے کسی سٹیٹ پر آپ کو گھنٹا کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ جو یہ اس طریقے کی ڈائلوگ باجی ہے نا یہ کسی مووی میں اچھی لگتی ہے یہ کنٹری ٹو کنٹری یہ پوسیبل نہیں ہے اسپیسلی انڈیا جیسی کنٹری کو کسی ٹچے عمران خان جیسے پرائیم میریسٹر کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہو یہ ٹچے ہیں یہ بھک مرے ہیں بھیق مانگنے والی یہ قوم ہے اور کیا بول ہوں اس کے بارے میں چائنا جاؤ گے وہاں پہ بھیق مانگو گے رشیا جاؤ گے ورلڈ لیڈر ہے یہ ہے یہ ایسا مطلب ورلڈ لیڈر شو کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو آپ سمجھ سکتے ہو عمران خان کا بھی کوئی ٹھیکانہ نہیں یہ چھہ مہینے کے بعد ان کی چھٹی ہونے والی ہے ویسے بھی وہاں کا جو بڑے بڑے جنرلسٹ یہی بول رہے ہیں اور یہ ورلڈ لیڈر ہے ورلڈ لیڈر مطلب امریکہ جاتے ہیں تو مطلب سعودی کنگ ایم بی ایس کے بیمان سے جاتے ہیں اور پھر کچھ ایسا وہاں پر بیان دے دیتے ہیں کہ سعودی کنگ کینیڈا میں ہی اپنا بیان بیمان اپنا رکھوا لیتے ہیں وہاں سے دوسری فلائٹ کے ساتھ آتے ہیں یہ ورلڈ لیڈر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ کتنے immature لوگ ہیں پاکستان کے even پرائیم منسٹر تو چھوڑے وہاں کے جنرلسٹ تک اس بات پر ایسا شو کر رہا ہے جیسے کہ عمران خان نے ایک چیلنج دیا جو موڈی ایکسپ کرے اور ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ عمران خان کا چیلنج ایکسپ کرو موڈی تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں مطلب ایسے لوگ ہیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے ریڈ لائٹ علاقے میں آپ گئے ہوں یا گلتی سے گوجر گئے ہوں تو وہاں پر آپ کو وہ پکڑتی ہیں کہیں گے نہیں میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل ایسا ہی کچھ مجھے عمران خان کا سین لگ رہا ہے عمران خان نے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹویٹر پر ایسی ایسی چیزیں کی ہیں بھارت موڈی آر ایسس کسمیر فلانہ ٹھکانہ ہجاب جو کانٹوبرشی ابھی ہوئی تھی اس میں ٹویٹ کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہو ان بیوکووو سے کیا بات کرو یہ ان کے اندر لیڈر سپ کوالٹی ہے نے ان کو پتا ہے ہمیں کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے ان بیوکووو کے ساتھ بات کرنا مطلب ایک جاہل پن ہے سیدھی بات ہے اگر پاکستان میں ملیٹری شانسون آتا ہے تو وہ جیدہ صحیح رہے گا یہاں کے کوئی دوسری سرکار آتی تو وہ ٹھیک ہے ان سے بات نہیں کر سکتے اب جب سے عمران خان آیا بہت سارے ایسے کانٹو ہیں جو کی پہلے کبھی نہیں ہوئے ہیں بھارت پاکستان کی بیٹ جو بیپار ہوتا تھا تھوڑا ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اویسلی عمران خان کا مو عمران خان کا جو بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے ڈیفنیٹلی اس کی پرمیزن کے بینہ تو وہ ٹویٹ نہیں کیے گئے ہوں گے تو وہ تو مجھے نگتا ہے کہ عمران کے دہتو بھارت پاکستان کی بیچ کچھ بھی ہوگا ویٹ کرنا چاہے عمران خان جائے کوئی ایسا سنسیر مچھی اور بندہ یہ تو بھائی یہ مطلب جیسا کرکیٹ کی فیل سمجھ رہا ہے مدلہ پرائیم مینسٹر کی پوسٹ کو آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹوپک کے بارے میں پلیز کومن میں اپنی رائے دیش آپ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائے